رولیکس نام تو سنا ہوگا رولیکس آج دنیا کا سب سے لگزیریس برینڈ میں سے ایک ہے اس کمپنی کی مالیت آٹھ ارب سے بھی زیادہ کی ہے اس کمپنی کی شروعات کی بات کی جائے تو یہ ایک صدی پہلے شروع ہوئی اس کمپنی کی سٹوری ایک جتیم لڑکے کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس کی وسیعت اس سے چھین لی گئی اسے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بھی اپنی determination سے چل پڑا اپنے شہر سے بھاگ کر دوسرے ملک چلا گیا اور اس کا انٹرسٹ گھڑیوں میں تھا اور کچھ سال بعد اس نے گھڑیوں کا بزنس شروع کیا اور اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ دنیا کا مہنگر ترین برینڈ بن جائے گا یہ برینڈ پوری واشیز کی انڈسٹری کو بدل دے گا ایک ارب ڈالر کی کمپنی بن جائے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کمپنی کے پیچھے کیا ہسٹری ہے ہانس ویلزڈوپ 22 مارچ 1881 کو کمبک جرمنی میں پیدا ہوئے کہ ماں باپ کا نام اینا اور جون ڈینیل ویلزڈوپ تھا وہ تین بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھے کی فیملی کا ایک کامیاب بزنس تھا جو کہ باپ دادا سے چلتا رہا تھا اس میں وہ لوہے کی مختلف چیزیں بنا کر فروخت کیا گرتے تھے بدقسمتی کی بات یہ کہ کچھ سال بعد ان کی ماں بیمار ہو گئی اور 1892 میں ان کا انتقال ہو گیا اور ایک سال بعد ان کے والد بھی گزر گئے سہانس بارہ سال کی عمر میں یتیم ہو گیا ماں باپ کی گزرنے کے بعد اب ان کی کفالت ان کے ماں باپ کے بھائیوں کے ذمہ تھی ان کے خالوں نے ان کا فیملی بزنس بیٹھ گیا اس نیت سے تاکہ ان کی تعلیم دلوائی جائے اس بزنس کے پیسوں میں سے کچھ پیسے ان کی تعلیم کے لیے خرچ کی ان کا ایک شاندار بوٹنگ سکول میں داخلہ کروا دیا یہ ایک جرمنی کا سکول تھا آنس کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا اور وہ نئی شہر میں رہتے ہوئے مایوس ہو گیا دوسرے لڑکوں کی شیڑکھانیوں کا شکار بن گیا اپنے مذہب کی وجہ سے اپنے بچپن کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اس نے اپنی توجہ تعلیم کو دی کوئی کیا پتا تھا کہ اس کے خالوں کا یہ فیصلہ اس کی کامیابی کا راستہ بان جائے گا کیونکہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا اس کو یہ سمجھ آیا کہ اس کے خالوں اس کی قسمت کے لیے بے پرواہ نہیں تھے لیکن انہوں نے اس لڑکے کی زندگی کی ابتدا میں بہت جلدی اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کا عادی بنائے اس کی وجہ سے اس کی زیادہ تر کامیابیوں کا شکریہ اس کے خالوں کو جاتا ہے ہانس کو کتابوں کا شوق تھا جس کے نتیجے میں وہ سکول میں چمکدار طالب علم بن گیا تھا اس کی کامیابیوں کا راست سمیت اور مختلف زبانے تھی جس میں وہ فرنچ اور انگلیس سی گیا تھا اسے سفر کرنے کا شوق تھا یہ جانتا تھا کہ مختلف زبانے آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ دیں گی اور زندگی میں ایک بڑا کردار ادا کریں گی سکول کے دران اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہوئی اس نے اسے اپنے ابائی ملک کے بارے میں کہانیا سنائی جس کا نام سویزر لینڈ تھا واج میکنگ ڈرسٹری میں اس ملک کا بہت بڑا نام تھا اور ہانس اس کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ایک دن اپنی زندگی سے تانگ آ کر اس نے بورڈنگ سکول چھوڑ دیا اور انیس سال کی عمر میں سویزر لینڈ چلا گیا کہاں اس نے ایک انٹرنیشنل کمپنی جوائن کی جو کہ غریب لڑکوں کو بھاری مال کمانا سکھاتے تھے وہ الگ طرح سے انہیں ڈیلنگ کا طریقہ سکھاتے تھے یہ ایک جیلری بیچنے والی کمپنی تھی وہ اس بزنس سے بہت اچھے طریقے سیکھ رہا تھا اور اپنی عمر کے لحاظ سے بہت اچھا پیسہ کمارا تھا ایک دن اسے ایک دوست کی طرف سے ختم حصول ہوا اس میں ایک کمپنی اس سے نوکری آفر کر رہی تھی یہ کمپنی اس وقت کی سب سے ہائیسٹ کوالٹی واچنگ میکنگ بزنس کمپنی تھی سال میں ایک میلین سویس واچز ایکسپورٹ کیا کرتی تھی وہ بھی اپنے واج خود سے بنا رہے تھے یہ کمپنی اس جگہ پہ تھی جہاں وہ ہمیشہ سے جانا چاہتا تھا یہ کمپنی اسے پہلے سے زیادہ فائدہ مند نظر آ رہی تھی یہ کمپنی اس کے لیے ایک تجسس پیدا کر رہی تھی انیس سو میں اس نے اس کمپنی میں کام کرنا شروع کیا اب اس کو ایک زبان کا بہت فائدہ ہوا جو کہ اس نے سکول میں سیکھی تھی اور اس کو ایک مہینے کی بہت اچھی تنخواہ ملنے لگی اب وہ وہاں پر ہزاروں واج چیز کو بنانے لگا اور دیکھتا رہا کہ یہ کام کس طرح کرتی ہیں اور اس بارے میں بہت سی معلومات جانے کی کوشش کرتا رہا جو کہ خفیاں تھی ابھی اس کا وقت کام بھی گزرا تھا کہ وہ اپنے ملک میں واپس لوٹا چاہتا تھا اور بائیس سال کی عمر میں وہ لنڈن انگلینڈ چلا گیا اسی اور ہائی کوالٹی کمپنی کے لیے کام کرنے وہاں اس کی ذمہ داری اب پہلے سے زیادہ ہو گئی کمپنی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا گھڑیوں کا کاروبار کرنے کا سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ معلومات حاصل کر رہا تھا کہ ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی زندگی اور مستقبل کے بارے میں بات کر رہا تھا ہانس نے اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتایا جو وہ شروع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی تو ہانس اس سے یہ پیسے لینا چاہتا تھا جو کہ اس کے کاروبار شروع کرنے میں کم پڑ رہے تھے جب اس نے ہانس کے اندر کونفیڈنس اور پیسونیٹ دیکھا بزنس کے لیے وہ اس نے کہا کہ میں یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں 1905 میں ان دونوں نے ہاتھ ملایا اور رولیکس کمپنی وجود میں آئی ہانس نے ترن سمجھا کہ یہ بلکل صحیح نام ہے کچھ دن بعد 1908 میں اس نے رولیکس کا نام بلسڈوف اور ڈیویس کے لیمیٹس کے لیے ایک ٹریڈ مار کے طور پر دجکل اگلے کچھ سالوں میں رولیکس ان کے ہائی کوالٹی سوچڈ واجش کے لیے مشہور ہو رہا تھا خود سے امیر لوگ اسے استعمال کرنے لگے جیسے ہی پہلے جنگیں عظیم شروع ہوئی دنیا بار کے کاروبار واج فرمز جیسے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور کچھ حالت میں بند بھی ہو گئے لیکن رولیکس کے ساتھ ایسے نہیں ہوا اس دکھ بری گھٹنا نے صرف ہانس کی کمپنی کو اور بھی زیادہ مشہور بنا دیا کیونکہ اس کے پہلے سے ہی ریلائیبل ریسٹ واجشز تھی بہت سے سینگو کو پوکٹ واجشز کی بجائے رولیکس واجشز دی گئیں کیونکہ یہ استعمال کرنا زیادہ آسان اور محفوظ تھا اس نے انہیں ان کی حملے کو بہتر کوڈنیٹ کرنے میں مدد بھی کی کیونکہ یہ صحیح وقت دکھاتی تھی اس وقت تک کمپنی اتنی بڑی حد تک مہنچ گئی تھی کہ 1914 میں ساٹھ لوگوں کو کام پر رکھا گیا اور لنڈن میں ان کے بڑے کھڑے اوفیسز بن گئے ان کی کریڈیبلیٹی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے رولیکس نے پہلی ریسٹ واجش کرونو میٹر ریٹنگ جیٹی سویزی لینڈ سے جو لنڈن کے کیوں اوبزرویٹری کا کلاس اے سیٹیفائی آف پریسیزن کے ساتھ تھا یہ برینڈ کو لوگوں کے لیے زیادہ بھروسے بند بنائیا مگر ہنس کے لیے سب کچھ گلستان اور پھولوں کے جیسا نہیں تھا 1914 میں بریٹیش نے سب ہی کمپنیز کے لیے تیتیس پسند ٹیکس لگایا جو گریٹ بریٹن میں ریجیسٹر کی گئی تھی اور انٹرہ ریسٹیا سردوں کے لیے زریلے مال ایکسپورٹ کر رہی تھی ہنس کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا اس لیے انہوں نے اپنی کمپنی کا مرکز لنڈن سے سویزر لینڈ میں شفٹ کر دیا تاکہ کمپنی ٹیکس سے بات سکے گھور وجہ ان کی اس حرکت کا یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے وجہ سے لوگ بریٹن میں جرمن سے نفرت کرنے لگے تھے کیونکہ ہنس ویلزڈوف کا نام کلیرلی جرمن تھا انہوں نے پہلے ری رولیکس ریجیسٹر کر لیا تھا لیکن وہ اب بھی انگلینڈ میں ویلزڈوف اور ڈیویس نیم اسمال کر رہے تھے جو کہ لوگوں کی نظروں میں کمزور تھا اور لوگ انہیں اپنی کمپنی کا نام مکمل طور پر بدلنے پر مضبور کر رہے تھے تو 1915 میں ویلزڈوف اور ڈیویس لیمیٹیڈ سے رولیکس وارچ پریشن لیمیٹیڈ کر دیا اور کچھ سالوں بعد ہنس نے رولیکس کا مشہور ٹریڈ مارٹ لوگو پانچ ستاروں کا کراؤن بھی ریجیسٹر کر لیا جو کہ ان کے وارچیز کے ڈائل پر استعمال کیا گیا تو 1919 میں رولیکس وارچ کورپریشن نے اپنا مرکزی دفتر گینیوہ میں شفٹ کر لیا جو کہ آج بھی وہی ہے اپنی نے اس کے بعد مینیفیکچرنگ پر اور فوکس کیا اور گینیوہ میں گھڑیوں کو مکمل کیا گیا ہائی کلاس ڈیزائن کے ساتھ مکمل طور پر اور ان کے پروڈکٹ کو لاؤنج کیا گیا ہانس اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ریسٹ وارچیز کو بہتر بنانے کے لیے پوری طرح سے لگا رہا تھا تو وہ یہ جانتا تھا کہ وارچ کا کیس اتنا ٹائٹ ہو کہ ہمارے مومنٹ کو دست پسینہ پانی گرمی اور سردی کی وجہ سے ہوئے نقصان سے پرمننٹ طور پر بچایا جا سکے صرف تب ہی رولیکس وارچ کا پرفیکٹ ایکوریس گرنٹی ہوگی ہانس کا صبر اور محبت کے نتیجے میں آخر میں اس کا پھال ملا اور بہت بڑا ملا انیس سو چھبیس میں رولیکس نے اپنا نیا موڈل ریلیز کیا جس نے وارچ انڈسٹری کو بدل دیا اور رولیکس وارٹر پروف ریسٹ وارچ کا اتحاس میں پہلا موڈل بنا یہ نیا موڈل ایک بہت ٹائٹ کیس سے بنا تھا جو چھوٹے وارچ مومنٹ کو بہترین حفاظت فراہم کرتا تھا اور ہانس کو پتا تھا لوگ اس میں ضرور دلچسپی لیں گے لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ پرفیکٹ موقع کا انتظار کریں تاکہ اس دنیا کو ایک بہت کریٹیو طریقے سے پیش کیا جا سکے نائنٹین ٹونٹی سیون میں ہانس کو ایک عورت مرسیڈیز گلینزا کے بارے میں پتا لگا جو کہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ پار کر سکتی ہے انگلیس چینل کو سن کر کے انگلیس چینل اٹلانٹک کا وہ حصہ ہے جو کہ فرانس اور انگلینڈ کو الگ کرتا ہے لیکن لوگوں کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو اس لڑکی نے کہا یہ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کر کے دکھا سکتی اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کر کے دکھائی تو ہانس نے اسے اپروچ کیا اور کہا کہ وہ رولیکس آسٹر کو پہن کر یہ چیلنج کمپلیٹ کرے اور اس خاتون نے بھی یہی کیا اور دس گھنٹے بعد فریزنگ کنڈیشن میں اس کو پانی سے باہر نکالا گیا مرسیڈیز گلینزا اپنا چیلنج تو کمپلیٹ نہیں کر پائی لیکن ہانس یہاں پر جیت چکا تھا کہ رولیکس آسٹر صحیح کنڈیشن میں باہر آئی دس گھنٹے کی سمی کے بعد تو مزید پبلی سٹی کے لیے ہانس نے اس نیوز کو نیوز پیپر پر پبلش کروایا جس سے رولیکس کو انٹرنیشنلی فیم ملا اور اسی طرح ہانس اس کی مزید پبلی سٹی کرتا رہا اور مشہور موڈلز بھی اس کی پبلی سٹی کے لیے ہائر کرتا رہا اس طرح رولیکس کو بہت زیادہ پبلی سٹی ملی اب رولیکس ہائی کوالیٹی دیزائن بن چکا تھا اب وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹیڈ اور ریلائیبل واش بھی مان چکی تھی ہانس نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وچی ریلیز کی جو کہ اس نے اپنے نام سے شروع کی لیکن وہ چلنا سکے فرنچ بریٹیش اور امریکن کی وجہ سے کیونکہ وہ جرمنی سے ہیٹ کرتے تھے لیکن ہانس یہاں پہ رکا نہیں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ محنت کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا نام بنا سکے کیونکہ لوگ جرمن کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اس لیے اسے اور زیادہ محنت کرنی پڑی اپنا نام بنانے کے لیے ورلڈ وار ٹو کے بعد رویلیکس کو بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ پروڈکٹس کو دوسری مارکٹ میں پہنچانا بہت مشکل ہو گیا تھا اور مہنگا بھی ابھی یہ اس مصیبت سے نکلا نہیں تھا کہ 1944 میں ان کی وائف فوت ہو گئی انہوں نے اپنی وائف کے مرنے کے بعد ایک چیارٹی پروگرام بھی کھولا جو کہ وائف کے نام پہ تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ رویلیکس پے ٹیکس نہیں لگتا کیونکہ یہ چیارٹی پروگرام چلا رہے ہیں یہ کمپنی ترکی کی طرف گامزن تھی اور اس کمپنی کی ترکی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نئے موڈل بنانا شروع کیے جو کہ لوگوں کو بہت پسند آئے اور اب ان کی گھڑیوں میں دیٹ کے ساتھ ڈے بھی شو ہوتا تھا اور پھر اتنی ترکی لینے کے بعد 1960 میں ہانس کی ڈیتھ ہو گئی رویلیکس اب بہت بڑا برینڈ بن چکا تھا اس گھڑی کو مزید بہتر کرنے کے لیے 904L سٹیل یوز کرنا شروع کیا جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو اور اچھا تھا اور یہ تھی آج کی ہماری بزنس سٹوری کہ کیسے ایک جتیم لڑکے نے ایک بلین ڈالر کمپنی کھڑی کر دی موسیقی